السلام علیکم امید آپ خیرے سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بیچنگ پلانٹ جو یوز ہوتے ہیں کنکریٹ مکس کے لیے بڑے بڑے جو پاکسین میں پروجیکٹ ہیں جو فلائی آور بنتے ہیں سوسائٹی ہیں پارکس ہیں اس کے علاوہ جو ہائی رائز ٹاورز بلڈنگز بنتے ہیں اور جو گھروں کے چھت ہوتی ہے جو لینٹر جسے ہم بولتے ہیں وہ ڈلنے کے لیے جو ہے بیچنگ پلانٹ یوز کیا جاتا ہے تاکہ کوالٹی اور سرینڈر کو برقرار رک بیچنگ پلانٹ آرڈی جو یوز ہوتے ہیں وہ سٹیشنری جو ایک جگہ پر فکس کرنے پڑتے ہیں کھڑے رہتے ہیں وہاں پہ ہی برکنگ ہوتی ہے وہاں پہ مکس کرتے ہیں اور پہ ٹرانزٹ مکسر جو ٹرک والا مکسر ہوتا ہے اس پہ کنکریٹ کو لوڈ کر کے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے ابھی جو ہے نیو گولڈن سٹیل میل نے یہ بیچنگ پلانٹ لانچ کیا ہے جسے موبائل بیچنگ پلانٹ کہتے ہیں جو یورپ میں امریکہ میں یہ ہی یوز ہوتا ہے اس میں سے کنکریٹ مکس کرتے ہیں اور جہاں پہ کنکریٹ چاہیے ہو وہاں پہ اس کو گاڑی کے پیچھے ڈالتے ہیں ابھی یہ جو ہے یہ ٹریکٹر کے پیچھے آپ اس کو ڈال کے کسی بھی جگہ پہ لے کے جا سکتے ہیں اور اس کو آپ جہاں پہ کنکریٹ چاہیے ہو وہاں پہ لے جائیں کنکریٹ مکس کریں اور وہاں پہ پوٹ کریں اور اس کو واپس آپ لے کے آ سکتے ہیں یا جہاں پہ آپ کو مزید کام آپ نے کرنا ہے وہاں پہ لے جائیں منکہ یہ موبائل ہے آپ اس کو کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ آپ کو ضرورت ہو اپنی ضرورت کے مطابق موو کر کے لے کے جا سکتے ہیں اور جو دوسرا بیچنگ پلانٹ ہوتا ہے وہ سٹیشنری وہ بھی اویلیبل ہے جو موبائل ہے یہ بھی اویلیبل ہے پاکستان میں آپ کو ملے گا اسی جو کولٹی ہے وہ الحمدللہ جتنے بھی پاکستان میں دوسرے بیچنگ پلانٹ ہوتے ہیں ان سے تھرٹی پرشنٹ اب اس کی کوالٹی ہے کیونکہ گولڈن سٹیل میل کے اپنی سٹیل میل ہے اور سٹیل میں جتنے بھی سٹیل یوز ہوتا ہے وہ پروپر لیپ ٹیس ہونے کے بعد اس کی ہارڈنیس اور اس کے اردر مٹریلز چیک کرنے کے بعد یوز کیا جاتا ہے تاکہ اس میں جتنی بھی جو شیمٹ کی مکسنگ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو اور اس میں کوئی بھی کسی قسم کی کوئی کوالٹی میں کوئی پرابلم نہ آئے تاکہ جو پاکستان کی مارکیٹ ہے جو لوکل پاکستان کی منفیکچنگ ہے میڈین پاکستان ہے اس کا جو نام ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ ہو سکے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی جتنے بھی سی پیک کے پروجیکٹ ہیں جو موٹر میں بنی ہے چاہے وہ ملتان سے سکھر ہو چاہے یہ ہیدر آباد کول پاور پروجیکٹ ہو اس کے علاوہ جو ڈیمز بن رہے ہیں تو وہ الحمدللہ سارے جو چائنیز ہی کنسلٹنٹ ہیں اور چائنیز ہی کمپنیز بنانے والے ہیں تو چائنیز کمپنی نے ہی گولڈن سریل میل کے پلانٹ لے لے کے لگائیں صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جو گولڈن سریل میل کی کوالٹی ہے وہ الحمدللہ جو امپورٹڈ پلانٹ آتے ہیں ان سے بھی اچھی کوالٹی ہوتی ہے اور ابھی یہ بیٹنگ پلانٹ ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اور اپنے پروجیکٹ کو آسان اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو اس میں سے کافی ساری جو مشینری کی کوسٹ ہے لو دو کوسٹ میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں مینٹیننس کا انسٹالیشن کا کوئیشو نہیں ہے پورے پاکستان بھر میں انسٹالیشن مینٹیننس وغیرہ کی سرویس موجود ہے البتہ اللہ کے فضل و کرم سے اس میں کوئی کسی قسم کی مینٹیننس نہیں آتی کیونکہ بہت ہیوی سٹیل یوز کیا گیا آپ اس کی آپ کے سامنے ہے بالکل اور آپ فیزیکلی بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور تاکہ جتنے بھی آپ کے سوالات ہیں وہ آپ کے وزٹ کرنے کے بعد سبھی چیزیں آپ فیزیکل دیکھنے کے بعد جو بھی سوالات ہوتے ہیں وہ خود بخود ہی ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے آپ گولڈن سٹیل مل سے یا دیئے گے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں کوئی بھی سوال ہو تو آپ رابطہ کریں دعا میں یاد رکھے گا